بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز دوستو یوٹیوب چینل کیٹل کیئر میں تمام ناظرین و سامعین کو خوش آمدید امید کرتے ہیں کہ تمام دوست اللہ کے فضل سے خیریت سے ہوں گے دوستو آج کا ٹاپک ہمارے ان مویشی پال بھائیوں کے لیے بے حد مفید ہے جن کے جانوروں کے تھن بہت زیادہ سخت ہیں اور دودھ نکالنے میں بہت زور اور بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے تو آج ہم آپ کو سخت تھنوں کو نرم کرنے اور کس طرح سے ہم آسانی سے دودھ نکال سکتے ہیں کے طریقے بتائیں گے تو نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ کائنڈلی سے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کا نوٹس ملتا رہے دوستو ہیوانے کا سخت ہونا زیادہ تر تو قدرتی عمل مانا جاتا ہے لیکن بعض اوقات جب جانور کے تھنوں میں سارو کا مسئلہ بنتا ہے تو اس کے ٹھیک ہونے کے بعد بھی اکثر دیکھا جاتا ہے کہ چوائی بہت سخت یعنی تھان اور ہیوانہ سخت ہو جاتا ہے اور اس سے دودھ نکالنا مشکل ہو جاتا ہے جس سے اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ جانور کو اگر چوائی کے دوران زیادہ ٹائم لگ جائے تو وہ دودھ دوبارہ اوپر ہیوانے میں لے جاتا ہے جس سے فارمر کو بھی نقصان ہی رہتا ہے دوستو جانور کے تھنوں سے دودھ آسانی سے نال نکلنا بھی سارو پیدا کرنے کا مسئلہ بن سکتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ انگوٹھے کا استعمال چوائی کے دوران نہیں کرتے ان کے جانور میں اکثر چوائی کا مسئلہ بہت کم آتا ہے کیونکہ تھن کے ٹشو کم ڈسٹرب ہوتے ہیں اس طرح جو لوگ زیادہ انگوٹھے کا استعمال کرتے ہیں جس سے تھن کے ٹشو پھٹ جاتے ہیں اور سارو کے چانس بڑھ جاتے ہیں تو دوستو دو دیسی حل ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں جس کے استعمال سے آپ کے جانوروں میں انشاءاللہ مسائل ختم ہو جائیں گے تو پہلے نمبر پر آپ نے سو ایمل مچھلی کا تیل لینا ہے اس کو آپ نے آٹے میں اچھی طرح گوند کر نہار مو جانور کو کھلانا ہے اور یہ آپ نے کم از کم پانچ دن تک استعمال کروانا ہے یعنی جانور کو خالی پیٹ پانچ دن کھلائیں تو دوسرے نمبر پر جو نسخہ ہے آپ نے لیمو ایک سو پچیس گرام اور نمک ایک سو پچیس گرام اور کلمی شورا دس گرام لے لینا ہے دوبارہ سن لیں لیمو ایک سو پچیس گرام نمک بھی ایک سو پچیس گرام اور دس گرام کلمی شورا یہ سب چیزیں لے کر لیمو کو کٹ لیں اور سب چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیں اب یہ آپ نے جانور کو کھلانا ہے یہ ایک دن کی خوراک ہے اور یہ بھی آپ نے پانچ روز استعمال کروانا ہے انشاءاللہ جانور کے تھن کی چوائی نرم ہو جائے گی اور دودھ بھی آسانی سے نکل آئے گا تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اگر کسی قسم کی سمجھ نہ آئے تو کمیٹس میں پوچھ سکتے ہیں اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیار رکھیں اور دعاوں میں یاد رکھئے شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ